ہمارا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ہم سہا چاہ رہے تھے کہ she should come back اور ہماری ان سے پرسنل کوئی بھی رائیولری ہے کوئی بھی ہماری کوئی گرج یا کوئی ایسی پرابلم نہیں رہی شروع سے we are all very very fond of her but آپ ایک چیز کو لے کے اگر آپ پوری چیز کو خراب کرنے کی کوشش کریں that's a wrong approach کہ اگر آپ کی چینل سے پرابلم ہے یا پیڈیوسر سے پرابلم ہے تو آپ کی پرسنل پرابلم ہے اگر کل کوئی میری کوئی پرابلم ہے کہ میرے کپڑیں مجھے فٹ نہیں آتے یا میری مجھے جوتے پروائیڈ نہیں کیا جاتے یا شرٹ پروائیڈ نہیں کیا جاتے تو میں سوامیہ کو یا رہیتاش کو بلیم نہیں کروں گا I'll fight with the producer میں ان سے بولوں گا صاحب مجھے یہ چیزیں پروائیڈ کیجئے یا مجھے یہ چیزیں کم ہی لگتی ہیں اور اگر میری پرابلم یہ ہے تو میں نہیں ایکسپیٹ کروں گا کہ رہیتاش کھڑے ہو میرے لیے کیونکہ میرے کو جوتے نہیں ملنے یہ بہت چھوڑی چھوڑی چیزیں جب اتنا بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے بلاوز کے فٹنگ نہیں ہونا شوٹ پہ نہ آنے کا کارن نہیں ہو سکتا شوٹ شو مز گو آن شو روکنے کا یہ کوئی کارن نہیں ہے میں پہلی بار ہار گیا مطلب ہر بات کا جواب مجھے یہ مل رہا تھا کہ آپ نہ اپنے آپ کو بہت اونچا مہان بننے کی کوشش نہ کریں روحیت میں نے کہا شلپا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی یہ کس طرح کی ایڈیولوجی ہے میں تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اس طرح سے لے رہی ہیں باتوں کو تو الٹا ہمارے اوپر بلیم کے نمبر ون ڈیپلومیٹ اور یہ ہے وہ ہے تو بلیم کا معاملہ تو انہوں نے شروع کیا ہم تو آپ ہی کے پروگرام میں جو آتے تھے ہم کیسے ہسی مزاک کیا کرتے تھے ہمیشہ کہا کرتے تھے اور ہم تو آپ کے دیوانے ہیں وہ دیوانے دل سے کہا کرتے تھے آپ کتنی پیاری لگتے ہیں تو اس کا یہ سلح ہمیں بہت دکھ ہوئے اس چیز کا بہت دکھ ہوئے